بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے سنا کہ جب بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت تو شام تک ستر ہزار پرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور کوئی شام کے وقت اگر اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو صبحوں تک ستر ہزار پرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں فقان اللہ خریفن فی الجنہ اور وہ جنت کی راہ پر رہتا اس دوران موقع رہتا ہے ایک آدم دیکھو نے ایک آدمی ہسپٹل گیا ملنے اور وہ کہتا یار چلو میں کل بھی رہا ہوں گا تو کل تک صبحوں تک جب تک وہ آ رہا ہے وہ جنت کا راستہ چاہے اس کے دو دن لگ جائیں تیس دن لگ جائیں چار دن لگ جائیں دعا ہی لینے جا رہا ہے خوراک لینے جا رہا ہے کھانا لینے جا رہا ہے وہ جنت کی راستے پر اگر اس دوران اسے چچھ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے وہ جنت کی را بھی مارا اور اسے شہادت کا درجہ ملے گا ایک آدمی وہ جائتا ہے کسی کی آیادت کرنے اس کے ثواب تو ہم نے پڑے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں وہیں پہ ہوتا ہوں ساتھ یہ بھی بڑا مریض کی آیادت زیارت گویا کہ اللہ کی زیارت ہے ایک آدمی گیا یہاں سے فلانی جگہ گیا کہیں دور گیا کسی مریض کی آیادت کرنے آیادت ایک ہی مردبہ کی واپس آ گیا تو اللہ تعالی اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا اللہ فرماتا کہ اگر صبح کے وقت زیارت کی ہے اور واپس چلے گئے تو شام تک رات تک ستر ہزار فرشتے تم پہ رحمت کرتے رہیں گے اور اگر رات کو زیارت کی ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے تم پہ رحمت کرتے رہیں گے یعنی کہ زیارت کر کے چلا بھی جائے تو وہ رحمت ستر ہزار فرشتے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ مڑالا ساتھ فرشتوں نے آگے حضرت عبرہیم کو سلام کیا ساتھ فرشتوں نے حضرت عبرہیم کو سلام کیا اور ان کے سلام کی برکت سے آگ ٹھنڈی ہو گئے اللہ نے آگ کو ٹھنڈے ہونے پہ حکم دیا تھا تو وہ قصہ یوں نے ساتھ فرشتوں نے سلام کیا برکت اتنی تھی کہ وہ آگ جسے مہینوں سے بھڑکایا جا رہا تھا وہ ٹھنڈی ہو گئی تو جب ستر ہزار فرشتے رحمت بھیج رہے ہیں جس پہ تو پھر اس پہ جہنم کی آگ پڑھنے کیوں نہیں ہو حضرت زیاد بن ارکم سے روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی اس تکلیف میں جو مجھے پہنچی تھی اس حدیث سے صرف یہ ثابت ہو رہا ہے ظاہرا کہ عیادت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دیمار ہوتا تھا تو تین دنوں کی بعد عیادت کرنے گا تھے حضرت اینس سے روایت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من توضع فا اخسن الودوع وعاد اخاہ المسلم محتصیبا ایک شخص نے وضو کیا اچھا طریقے سے اور وضو کر کے اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی محتصیبا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے بوعدہ من جہنم اسے جہنم سے دور کر دیے جائے گا ساٹھ سال کی حسابت وہ جہنم سے ساٹھ سال ساٹھ قدم ساٹھ دز ساٹھ کلومیٹر دور نہیں ساٹھ سال اگر ایک آدمی مسلسل چلتا رہے ساٹھ سال بعد جہاں پہنچے گا اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا یہ ہے ایک مرتبہ عیادت کرنے سے ایک آدمی ایک ہی مسلمان کی بیس مرتبہ عیادت کرے تو اس کو ساٹھ سے ضرب دے دو وہ سینکڑوں لوگوں کی عیادت کرے مثال کے دور پر اگر یہ حدیث پڑی کسی نے اس پر عمل کرنا چاہے تو ہسپٹل میں چلا جائے تو کم از کم دس مریضوں کی عیادت کر لیں جان پچان ہے نہیں ہے تو دس مریضوں کی عیادت کر لیں تو وہ چھ سو سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا جائے اور وگر ہسپٹل میں ہی چھ سو لوگوں کی عیادت کر لیں یہ عداد و شمار حساب سے باہر ہو جائے گا وہ کتنے سال جہنم جدور ہوتے حضرت ابن عباس سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے تو وہ سات مرتبہ یہ کلمات کہے یہ جملہ سات مرتبہ بڑے تو پھر کیا ہوگا یا تو اسے شفاہ دے دی جائے گی یا اس پر موت آزر ہو جائے گی کیا مانا کہ اگر تو اس کی بیماری موت والی نہیں ہے موت والی بیماری وہ ٹھیک ہو جائے گا سات مرتبہ ہی پڑھنے سے اور اگر مرض الموت ہے تو پھر اس کو موت آ جائے گی حضرت ابن عباس سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم من الحمہ بخار سے سکھاتے تھے اور جتنی تکلیف ہوتی تھی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے کہ بخار آ جائے یعنی درد و تکالیف ہوں تو تم نے کیا پڑھنا ہے تاکہ یہ بخار اور تکالیف ختم ہو جائے وہ کیا سکھاتے تھے بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار یہ کلمات سکھاتے ہیں کہ اللہ بلند و بالا کے نام سے میں اللہ عظیم کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو آنے والا ہے اور آگ کی جہنم کی آگ کی تپش سے چونکہ بخار جو ہوتا ہے یہ جہنم کی آگ آگ ہوتی ہے آگے اس کے بارے میں مزید وضاقت آ رہی ہے تو یہ آپ سکھایا کرتے ہیں بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار من شر کل عرق نعار حضرت ابو دردہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا من اشتقا من کم شیئن اشتقاہو اخو اخن لہو کہ جب کوئی آدمی کو بیمار کی شکایت ہو یا کوئی اس سے شکایت کرے یعنی کہ آدمی خود بیمار ہو جائے یا اس کے پاس کوئی بیمار آ جائے آدمی خود بھی چاہے اپنے آپ کو بھی یہ دم کر لے اور کسی کو بھی یہ دم کر سکتا ہے وہ فل یا کل کیا کہے ربون اللہ الذی فی السمائی تقدس اسمکا امرکا فی السمائی والارضی کمان رحمتکا فی السمائی فجعل رحمتکا فی الارضی اغفر لنا خوبنا و خطایانا انتا رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتی کا و شفاء من شفائی کا على حاض الوج یہ دعا بڑھے اے ہمارے رب جو آسمان میں ہے آپ برینے کے بلندیوں میں ہیں جس کا اے ہمارے رب بلندیوں میں جس کا نام پکیزہ ہے جس کا حکم آسمان میں بھی چلتا ہے زمین میں بھی چلتا ہے جیسا تو رحم کرتا ہے آسمانوں میں اسی طرح رحم فرما زمین میں ہمارے گناہ ما فرما ہمارے غلطیا ما فرما تو پکیزہ لوگوں کا رب ہے ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما اپنی شفاء نازل فرما اور اس درد کو دور فرما حضور فرماتے ہیں پھر اس کو برات دے دی جائے گی یعنی کہ اس کو تندرست کر دیا جائے گی اگر وہ یہ کلمہ گئے ربنا اللہ اللہ لزی فی السمائی تقدس اسمکا امرکا فی السمائی والارضی کما ان رحمتکا فی السمائی فجعل رحمتکا فی الارضی اغفر لنا خوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتکا وشفاء من شفائکا على هازل واجعی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا جب آدمی مریض کی آیادت کرے فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ شْفِيَ عَبْدَا وہ پتا کیا کہے وہ اس وقت دعا کیا کرے تو یعنی اپنے بندے کو ٹھیک کر دے ینکاو لکا آدھو بھن کیوں کیونکہ یہ ٹھیک ہوگے تیرے دشمن سے مقابلہ کرے گا او یمشی لکا علاج نازت یا پھر تیرے طرف اگر کسی کا جنازہ آ رہا ہوگا اس میں شامل ہوگا یعنی دعا ایسی دینی چاہیے یعنی بندے کو ٹھیک کر دے تاکہ یہ نیک کی کر سکے اور اللہ کی رحمت مچے جائے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک فرما دے اس وقت دعا کر یعنی بندے سے تندرست کر دے اس نے پڑھنے جانا ہوتا ہے یعنی بندے سے تندرست کر دے اس نے لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے یعنی بندے سے تندرست کر دے یہ والدین کے خدمت کرتا ہے ساتھ یہ وسیلہ وسیلے کا ثبوت ہے کہ یہ دعا ہو رہی ہے اس کے وسیلہ دے کہ یعنی بندے سے تیرے دشمنوں کی خلاف کھڑا ہوگا اور جنازے میں چل کے جائے گا نیکیاں کرے گا آئیشہ سے اللہ تعالیٰ کی دو آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں کی باتوں کو چھپا لوگے نہ ظاہر کروگے اللہ تو محاسبہ کرے گا اور اللہ نے فرمایا جو آدمی برا کرے گا اسے برائی کا بدلہ پوچھا کہ ان آئیتوں کا مطلب کیا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا جب سے میں نے حضور اکرم سے پوچھا ہے اس کے بارے میں تو تب اسے کسی اور نے مجھ سے نہیں پوچھا میں نے اس کا مطلب حضور سے پوچھا تھا لیکن تمہارے پوچھنے سے پہلے ابھی تک کسی نے پوچھا ہی نہیں مطلب اس کا میں نے بتا ہی نہیں کسی کو اب تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہا یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو درا رہا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھو نو اللہ نے فرمایا اگر تم دل میں چھپاؤ تب بھی میں پکڑ لوں گا ظاہر کرو تو ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ دل میں اگر خیال آئے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی جب تک عمل نہ ہو تو پھر اس کا مانا کیا تو حضرت عائشہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈانٹ رہا ہے ڈانٹ 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 ہو رہی ہے یہ ڈرائے جا رہا ہے سمجھ آئی نا کیونکہ بندوں کو جب بھی خمہ کہتے ہیں وہ خار پہنچتا ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ وہ تھوڑی سی رقم جو کمیز میں ڈالی اس نے کافی ساری جیبیں ہیں اس کو ایک جیب میں ہاتھ ڈالا نہیں ملی اچانک وہ پریشان ہو گیا ہوتا ہے نا ایسا ہے کتنی کو پریشانی ہے اور ساتھ ہی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل گئی لیکن پہلے وہ لمحے کے لیے پریشان ہوا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت آئیشہ فرما رہی ہے حتیٰ کہ جیب میں کچھ رکھا گم گیا وہ پریشان ہو اور دوسری جیب سے مل بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس پریشانی کے وجہ سے اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زن کو نکال دیتے اب اس میں کتنی کو پریشانی ہو دیکھونا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا میں نے کہا یار میرا والٹ نہیں ہے پریشان ہوا پھر مجھے لاغے رہے میں فلانی جگہ بیٹھا ہوگا ہوا تھا نہیں پڑھا ہوگا لیکن جب تک مجھے ملنے جاتا ہے ایک بیچینی رہتی اور بعد مل بھی جاتا ہے وہی سے لیکن اس دوران کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے گناہ معاف کرتے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے اس طرح ہاں پڑتی جو ہے وہ لوہے کے زن کو پاک کر دیتی اللہ حضرت ابو موسیٰ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم وہ آپ تر نکبتن کہ جب کسی آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے ایک یا اس سے زیادہ یا اس سے کم اور وہ پہنچتی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ پہ زمدہ مصیبت کس پرہ سے پہنچتی ہے پہنچتی بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے اللہ جان بوجھ کے کسی کو مصیبت میں مبتلا وہ ازمائش ہوتی ہے اگر کسی کے گناہ نہ ہوں اس پر مصیبت آئے اسے ہم ازمائش کہتے ہیں لیکن ایک آدمی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے اس طرح انبیاء کو ازمائش ہوتی ہیں نبی پاک نے فرمایا اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اکثر گناہ معافرما دیتا یعنی کہ گناہ زیادہ ہیں مصیبت آئی ہے تھوڑی گناہ کتنے ہیں مصیبت آئی ہے اللہ نے پھر تھوڑی مصیبت کے وجہ سے زیادہ گناہ معافرما دی وَقَرَعَ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَمَا أَصْوَابَكُم مِن مُسْوِبَتٍ غالباً پانچ پیس پاری کے آیت ہے سورہ نساء کی کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے فَابِ مَا كَسَا بَتَعِ دِئِكُم وہ تمہاری ہی اپنی کمائی ہوتی ہے وَيَا أَفُوَنْ قَصِیر اللہ جو ہے وہ قصیر چیزوں کو ماہ فرما دیتا یعنی کہ مصیبت تھوڑی پہنچتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے قصیر گناہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب نیکیا کرتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کہا جاتا ہے اُبْتُبْ لَهُ مِسْلَ عَمَلِهِ اِذَا قَانَا تَلِقًا کہ تم اس کا وہی سواب لکھتے رہو جب یہ تندرست تھا اور نیکیا کیا کرتا تھا حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا وہ دنیا سے چل جائے تب تک وہ سواب لکھا جاتا رہے گا حضرت اینس سے روائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اِذَبْ تُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَائِن فِي جَسَدِهِ قِيلَ الْمَالَكِ جب کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف دے کر عزمائی جاتا ہے تو فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے وہی نیک کاملی جو یہ کیا کرتا تھا سمجھائی؟ تو اگر تو یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ ایسے ہے جیسے گناہوں سے دھل گیا اور پاک ہو گیا لیکن اگر اسی دوران اس کی روح کبز کر لی گئی اللہ اسے معاف فرما دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا اللہ کی راہ میں مارے جانے کے علاوہ بھی شہادت کی ساتھ قسمیں ہیں تاؤن میں مرنے والا والغریق شہید دوب کر مرنے والا بھی اور پہلو کی تکلیف میں مرنے والا یا جیسے کمر کی تکلیف ہو وہ بھی والمبتون شہید پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی مساحب الحریق شہید جل کر مرنے والا بھی شہید ہے واللہ جیسے یموت تحت الحادمی کسی چیز کے نیچے آنکے دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے والمراد تموت بجمع شہید اور ایک آدم حاملہ عورت مر گئی وہ بھی تموت بجمعین جو اس کے پیٹ میں تھا جو جمع تھا اس کے ساتھ مر گئی تو وہ بھی شہید ہے یعنی کہ خلاصہ یہ نکلتا ہے اگر مسلمان پر مسئیبت آ جائے اور مسئیبت کو وہ چل جائے تو اسے اللہ نے شہادت کا درجہ دی حضرت ساتھ سے روایت کہتے ہیں حضور اکرم سے پوچھا گئے ایو ناسی اشہد بلا لوگوں میں سب سے زیادہ ازمائشی کن پر آئی ہیں آپ نے فرمایا امبیاء پر سم المصد پھر درجہ پر درجہ درجہ پر جیس کا مقام جتنا زیادہ ہے اس پر مسئیبت ہیں آپ نے فرمایا آدمی کو یبتل راجد والا خاصے بھی دی نہیں کہ آدمی کو ازمائے جاتا ہے اس کے دین کی وجہ سے اگر وہ دین میں ہو مضبوط تو ازمائشیں بڑی سخت آتی ہیں سمجھ آرہی نا ازمائشیں بھی دین میں جتنا مضبوط ہوگا اور ازمائشیں بھی سمجھ آرہی ہے نا طالب المو دین پڑھنا ایک تو زمانہ پڑھنے نہیں دیتا حالات پڑھنے نہیں دیتے اور اللہ آزمائے بغیر پڑھنے نہیں دیتا اللہ کہتا آزمانہ میں نے نبی پاک کا فرمانہ آگئی کہ جتنا جس قدر اس کا ارادہ زیادہ بنا گئے کہ یار دیکھو میں اتنی کوشش کرتا اور پھر نہیں ہو رہا یہ ازمائش ہو رہی ہے صرف اس دوران مستقل مزاجی چاہیے استقامت چاہیے کہ چھوڑنا نہیں وہ کام بس ڈٹے رہو ایک نئی دن دو نئی سال دے دو تین چار سال میں دیکھو اللہ کیسے کرتا پھر ایسے بارے نیارے ہوں گے پھر ایسے اسباب کھولیں گے کہ بند ہی نہیں ہوں گے لیکن مستقل مزاجی میں کمی نہیں کرنے تقریباً زیادہ پرانی بات نہیں ہے تین سال پیچھے اگر چلے جائیں تین سال چار سال پیچھے چلے جائیں جب میں ابھی مکمل کر رہا تھا پڑھائی ختم ہونے میں ایک سیکنڈ لاسٹ جیسے ہم گہتے ہیں اپنی زبان میں مقوف علے گہتے ہیں ساتھ مہ سال چھٹا ساتھ مہ سال اس وقت اب میرے ساتھ بھی کئی دفعہ صورتحال ایسی ہو جاتی تھی کہ موٹسیکل میں پٹرول نہیں ہوتا اور پیسے بھی نہیں ہو جاتے تھے پٹرول ڈلوانا پھر صرف اس طرح کرتے تھے اور پیدل پیدل جاتے کہ موٹسیکل نکالی گلی میں سٹارڈ کی تاکہ ہی تر کسی کو نہ پتہ لگے ریڈ بھی لے کے جا رہے ہیں چھوڑ جب علاقے کی حدود سے باہر نکلے تو چل بھی پیدل اور جب جامعہ کریب پہنچے وہاں پھر سٹارڈ کر لیں کہ وہاں کسی کو نہ پتہ لگے تو وہ لوگ کیا کہیں گے یار کیا یہ عجیب تماشہ ہے وہ ایسے خام خام اندہ اپنے آپ کو ترس کے قابل شو کر رہا ہوں تو یہ سار ایک سال تھا دو سال رابہ معاملہ اور اس کے بعد الحمدللہ ایسا کر رہا میں مسئلہ ہی کو نہیں اس کے بعد ایسے سسٹم چل رہا ہے کہ نہ وہم و گمان میں تھا نہ ہے نہ حساب رکھا نہ تھا نہ ہے بے حساب آ رہا ہے یہ صرف میں نے ایک ترقیب کے لئے بات کی بڑے بڑے معاملہ داتے ہیں یہ نہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کہ پٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو چھوٹی کر لیں نہ اور جب ہوتے تھے تو صرف اتنا پٹرول دلوانا ہے ایسے وہ بندہ اترین کا پٹرول دلوانا ہے تو شرم آتی ہم کیا کرنے سمجھ آ رہی ہیں بڑے بڑے معاملت ہوتے ہیں وہ طالب علم اگر جو صحیح پڑھا پڑھا رہا ہے یہ نہ سمجھو بڑا سوکھا پڑھ گئے جو دین جتنہ اچھا کہ کنوے کر رہا ہے یہ زینوں سے نکال دو وہ سوکھا پڑھا ہے ہاں اس نے ہو سکتا کسی کو شو نہ کیا بتایا نہ ہو لیکن اسماعشیں بڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں پھر اسماعشوں سے پتہ لگتا ہے انسان کو کہ اللہ میرے قریب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے خونٹنا چاہتا ہوں کارا نھونٹوں اللہ نے فرما جن کے دل ٹوٹے ہو وہاں جاگٹ کنٹنا موسیٰ اسماعش بات کا حساس ہو رہا ہوتا کہ اللہ قریب ہے یہ سب اللہ کر رہا ہے ظاہراً تو اسماع میرے میں یہ کر رہا ہوں محنت کر رہا ہوں لیکن پھر اس کے باوجود معاملہ برقص ہو رہا اپنا سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ دنیا دار وہ حلال حرام کم آ رہے ہیں اور کروڑا پہ علیہ بھیر رہے ہیں اور مدین پڑھنے والا اور ہمارے پاس پٹرول کے پیسے نہیں بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے لیکن صرف اسماعہ جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کس قدر مستقل مزار ہے چھوڑتا تو نہیں لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں یار کیا تو بن گیا ہے تو کدھر جا رہا ہے کیا کرے گا کیا مستقبل ہے تو بندہ تانے سن سن کہتا ہے یار بس آٹھ سال پورے گورو پیپر دور سائیڈ پہ چلو مدین چھوڑو کہیں ملازمت کو یہ اسماعش پوری نہیں سمجھا رہی ہے نا یہاں اہلِ ذرف کا کام ہے جو ذرا سی پی کے بھرک گیا اسے میں قدے سے نکال دو یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں یہاں اہلِ ذرف کا کام ہے تو اس سارے معاملات ہوتے ہیں دین کے اندر جتنا زیادہ آگے مقام ملنا ہوتا تو تنہیں اسماعشی آتی ہیں خر گھبرانے کس میں اگر آپ گھبرا گئے نا یا وہ اسماعشی لوگوں کے سامنے میں ایک آسان حل بتا رہا ہوں لوگوں کے سامنے اگر اسماعشی رہ دوں گے تو وہ حال ہی نہیں ہوگا یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کسی کو اگر کہہ دوں گے یار مجھ پر میں بڑا پریشان ہوں آج کل یہ مسائل ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگے دیکھ لینا وہ بڑھتے سے بڑھتے بڑھتے جائے گے اللہ پہ چھوڑ دو بس دیکھو کیا ہوگا حتیٰ کہ یہ نوبت بھی آ جائے کہ یار اگر میں کسی سے نہیں کہوں گا تو مر جاؤں گا نہیں کہنا مثال کے دور پر مجھے پتا یار اگر دس بڑھتے تک میں نے اس کو یہ بات نجیب اللہ کو یہ بات نہیں کہی تو میں مر جاؤں گا میں کہوں کوئی بات نہیں مر جاؤں تو دس بچ کے ایک منٹ پر دیکھنا سارے حالات ہی بدل جائے سارے بدل جائے اگر ایسی صورتحال ہے کسی غیر سے کسی غیر سے آپ کو سم اگر کسی کو بتانا ہے یہ معاملہ چل رہا ہے تو کسی نظرے سے بتا دو پیار آج کل میں ازمائشوں سے دو چار ہوں اللہ تعالی دعا کرو مجھے استقامہ جتا فرما ازمائش کیا ہے وہ نہیں ڈسکس کرنے کی ضرور چھپا جاری ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیس جب آئے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں آپ اللہ کو کہیں کسی آگ تھنڈی کر دے اللہ کر دے گا حضرت ابراہیم نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے نا کہا دیکھ رہا ہے کہ جب وہ جلانے پہ راضی ہے پھر ماں چلنے پہ راضی ہے یہاں تو وہ دیکھنا رہا ہوں میں توجہ دنا ہوں اس کی جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر سمجھا جت سونا میرے دکھ وچ راضی ہے کہ سکھنوں چلے ڈاؤں سمجھا رہی ہے یہ معاملہ ہے اور حقیقی بات بتا رہا ہوں بس سبر کرو صرف کیا کرو سبر کرو زیر میں بڑے بڑے خیال ہے کہ یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا بس آنے دو خیال شیطانی کے حضارے کچھ بھی نہیں ہوگا سمجھا رہی ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ کچھ ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ پہ چلا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا صرف ٹٹولا جا رہا ہوتا دیکھا جا رہا ہوتا ہے ہاں بھئی یہ واقعی حضرت اچھا ایک قرآنی قصہ سناتا ہوں حضرت دعوت علیہ السلام جا رہے تھے لشکر میں چھوٹے تھے چودہ پترہ سال کی عمر ہوگی تعلوت کا لشکر تھا تعلوت بادشاہ میں تین ہزار فوجی ہیں اور کن کو مارنے جا رہے ہیں جعلوت اور اس کے لشکر کو مارنے جا رہے ہیں تو تعلوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں جعلوت کے لشکر والوں کا قد اتنا بڑا تھا اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کو اٹھا کے نا اپنے یہ بازوں کے اندر ڈال لے کتنا بڑا قد ہے ان میں حضرت دعوت بھی ہیں چودہ پترہ سال عمر ہے ان کی بادشاہ نے رستے میں ایک نہر آئی ہے اللہ نے فرمائے ان اللہ مبتلیکم بنہر ان اللہ اللہ تمہیں نہر سے عزمانے والا ہے فمن شریف امنہ فلیس امنہ جس اور بھوکے پیاسے ہیں اللہ نے فرمائے اب رستے میں نہر آ رہی ہے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے پانی نہیں پینا کسے نے دیکھو نا کس قدر عزمائش ہے پانی نہیں پینا فمن شریف امنہ جس نے پانی پیا وہ وہ مجھ سے نہیں ہے آگے آگے لفظ ہے اللہ غرف اتم بھی ہے اللہ نے کہا ایسا کرو چلو میں پانی لے چلو والا پانی خود بھی پی لے اور جانور کو بھی پلا دو اب جانور ہیں گھوڑے ہیں سارے معاملات ہیں سواریاں اونٹ وغیرہ جو بھی ہیں کتنا کو آج میں پانی پی لے گا چلو سے کتنا کو چلو کو پلا دے گا اللہ نے فرمائے صرف اتنا کرنا ہے تو کتنے لوگ تھے تین ہزار صرف تین سو لوگوں نے اللہ کی بات مانی اور جنہوں نے اللہ کی بات مانی ظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ اگر چلو لگائیں گے تو مر جائیں گی صرف لیکن اللہ نے چلو میں اتنی برکر ڈال دی کہ ان کے پیٹ بھر گئے اور جنہوں نے مو لگا لیا ہے نہر کو وہ پانی پی 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 کے پیٹ پھٹ گئے اور ان کے وہی پہ مر گئے یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ ازمائے اور اللہ اس کو اکیلا چھوڑ دی اللہ نے کہا نہیں پینا اس نے کہا اللہ ٹھیکہ مرضی دری یعنی کہ اللہ پہ تبکل دھانا کہ وہ مرنے نہیں دے گا اور انہوں نے کہا اور نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے اللہ کو کیا پتا ماذا اللہ اور جب آگے گئے قصہ کمپلیڈ کر دیتا ہوں حضرت اچھا تعلوت نے اعلان کیا کہ جو آج لشکر کو فتح حاصل کرے گا اسے میں اپنی بیٹی بھی دوں گا رشتہ دوں گا اس کا اور آدھی سلطنت دوں گا حضرت دعوت علیہ السلام آگے پڑھے کہتے ہیں میں جالوت کو ماروں کا جب آگے پڑھے نا پھر واپس آگئے جالوت دیکھے ہسنے لگا تھا دیکھو چھوٹا سا پدی سا بچہ آیا اور وہ بھی بھاگ گیا حضرت دعوت علیہ السلام سے پوچھا واپس کیوں آئے ہو کہا جی میں تلوار اور تیر واپس رکھنے آیا کہا جی کیوں کہا اس کا قد دیکھو اگر میں اپنے ہتھیار کے بلبوتے پر لڑوں گا تو ہار جاؤں میری تلوار اس کے لیے تیلی بھی نہیں ہے کیا کرے گا اس کا کہا پھر کیا کرو گے کہا اللہ کے سہارے لڑوں گا کس کے سہارے اللہ کے سہارے لڑوں گا اب ادھر گئے آگے تو آپ نے ایک گلیل سے تین پتھر مارے گلیل سے تین پتھر مارے اور وہ ایک پتھر اس کے سر پہ لگا جالوت کے ایک اس کے سینے پہ لگا ایک پیٹ پہ لگا اور سو لوگوں کے سر چیرتا چلا گیا سو لوگوں کے سینے چیرتا چلا گیا سو لوگوں کے پیٹ چیرتا چلا گیا تو ایک وار سے تین سو لوگ بھر گئے اور باقی سارے بھاگ گئے اب جو سر پہ پتھر لگا سر پہ تاج تھا اور جس اقت اتنا بڑا ہے اس کا تاج کتنا بڑا ہوگا اور وہ کتنا مضبوط سونا وغیرہ لوگ کسی بھی چیز کہا کر تاج ہوتا جب کہا کس قدر پاور اللہ نے کس قدر برکر ڈال دی اس میں اللہ جب حضرت عبد المطلب جب ابراہ بادشاہ نے کعوے پر حملہ کیا نا تو یہ بھی رستے میں تھے ان کے اونٹ پر قبضہ کر لیا انہوں نے کہا جی میرے اونٹ واپس دو اس نے کہا بھی تمہیں اونٹوں کی پڑھی ہے ہم نے کعوے پر چڑھائی کر دی حضرت عبد المطلب نے کہا بھی اونٹ تو ہیں میرے میں نے خود اس کی افاظت کرنی ہے کعبہ جس کا ہے وہ خود اس مبال لے گا کیا کرنا ہے وہ چڑھی آئی اور وہ اتنے دنے سے پکرتے لیکن اس کے اندر زور اور طاقت اتنے آگئے بڑا بڑا ہاتھی مر گئے سمجھا رہی ہے نا تو بات یہ چل رہی تھی کہ دین کے اندر جس قدر پختگی چاہتے ہیں یہ رازی غزالی رومی ایسے نہیں بن گئے یہ آلہ حضرت یہ تفسیر یہ مقدس مفسیر فقی یہ ایسے نہیں بنے آدمی کئے بیٹھے بیٹھے جناب ان پر کرم ہوا اور جناب ان کو بلائد بھی مل گئی سب کچھ مل گیا کچھ حضرات ایسے گزرے ہیں جو پیدائشِ ولی ہیں لیکن بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مہن دیکھی ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے اور جو پیدائشِ ولی ہیں ان پر بھی بہت بڑی عزمائش آئی ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ہمیں تو آج کل صرف ان کی بات کے حالات پتا ہے نا پہلا ان کا دیکھو اگر حالات تو جتنا مقام زیادہ ہوگا آدمی جس قدر دین زیادہ چاہتا ہے اس قدر عزمائشیں زیادہ ہیں لیکن جو ڈگمگا گیا وہ ہمیشہ ڈگمگاتا رہے گا بہادری اور شان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اللہ دیکھ رہا ہے بس بات خطر اپنا معاملہ اللہ سے رکھ وہ بہت جلدی ٹھیک کر دے جب آپ کسی اور پہ دیکھو نا مثال کے دور پہ ایک کام مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے وہ کرنا ہی میں دیں آپ میرے پاس نہیں آرے کبھی اس کے پاس جا رہے ہو کبھی اس کے پاس جا رہے ہو کبھی اس کے پاس جا رہے ہو میں بھی پھر تسلی سے پڑھ جاتا ہوں میں کہتا ہوں تیرا پھر رہے آئے نا چھنی دن اگر آپ پھر لگے اور کے تو پتا کر دے تو چاہیے معاملہ ہونا ہی اللہ سے حل ہے تو پھر ہم کیوں کسی اور کے پاس جاتے ہیں یار تم یہ کرو تم یہ کرو یہ مسئلہ یہ مسئلہ اللہ بھی پھر تک کہتا ہے ٹھیک ہے کرالو پھر کسی اور سے کرا تے اللہ سے ہونا پھر کوئی اللہ بس تو ہی ہے جب تیرا دل کر رہے جیسی تیری مرضی ہو میں راضی ہوں اسے والا دیکھا جائے گا زیادہ دیر اپنا بندہ مصیبت میں اسے کہاں دیکھا جائے گا اگر اس پہ چھوڑو گئے تھا ایسا بات بہت لمبی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور اکرم کی موت کی شدت دیکھی ہے نا حضور اکرم کی تو مجھے کوئی آدمی جو بغیر سختی والی موت کے مر جائے مجھے اس پہ رشکی نہیں آتا مجھے اس پہ یہ بھی کوئی موت ہے لوگ سوچتے ہیں موت وہ ہے جو بغیر مشکل کیے وہ آسانی ہو عائشہ فرماتے ہیں جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت دیکھی ہے نا اگر کوئی سادہ مر جائے تو مجھے اس پہ رشکی نہیں آتا سمجھا رہی نہیں مومن کی شان وہ موت کی شدت کیا آگے آگے دیکھو نا حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھتی تھی کہ آپ مرد الگسال میں تھے آپ کے پاس ایک پانہ پیالہ تھا اس میں پانی تھا آپ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے پھر اپنے چہرے پر ملتے تھے پانی اور کہتے ہیں اللہم آئینی ایلہ من قرات الموت او سا قرات الموت اے اللہ موت کے سختیوں پر میری مدد فرمائے حضرت عائشہ روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں دے دیتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں گناہ نہیں پچتا گناہ نہیں پچتا اچھی بات ہے اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے ساتھ کسی سزا مل جاتی ہے فوراں اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے وہ جو گناہ کی ہے اس کی سزا ہے اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ذہن میں آ جائے یہ گناہ کی سزا ہے اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا اور جس کے ساتھ اللہ شہر کا ارادہ فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے حتیٰ کہ قیامت میں اللہ اس کو پکڑ لے دی اللہ حضرت رہنس سے روایت حضور اکرم نے فرمایا کہ بلند درجے ملیں گے جب ازمائشیں بلند ہوں گے جب اللہ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو ان سب کو اسمائش میں ڈال دیتا ہے پس جو اسمائش پر راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا جو نراض ہوا اللہ اس سے اگر اس نے کہا یا اللہ تنو میں ہی لبا شکوا کیا شکایت کی اللہ اس سے نراض ہو دیتا حضرت ابو حریرہ سے روایت حضور اکرم نے فرمایا مومن ہمیشہ ازمائش آتا رہتا ہے کبھی جان سے کبھی مال سے کبھی اولاد سے حتیٰ کہ وہ اللہ سے ملتا ہے اور ازمائشوں میں زندگی اس کی گزری اور اللہ سے ملا تو وہ ایسے ہے وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَتِيَتِ اس پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ جب آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے لَمْ يَبْلُوْهَا بِعْمَلِهِ لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اللہ اسے اپنے قریب کر لے تو اللہ اسے جسمانی یا مالی مصیبت میں یا اولاد کی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے وہ اس مصیبت پہ سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب جگہ آتا فرما دیتا حضرت عبداللہ بن شخیر سے روایت حضور اکرم نے فرمایا دکھانا کتاب اپنے کدھرہ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیلہ ابن آدم کہ ابن آدم کی جب تخلیق کی گئی نا تو اس کے ساتھ تخلیق میں پہلو میں موتیں رکھی گئیں موتوں سے مراد ہے اس مائشے مصیبتیں رکھی گئیں کتنی تسعون تسعون کتنا ہوتا ہے ننانوے کتنی ننانوے کتنی مصیبتیں رکھی گئیں کہ اگر خلاصہ مقہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ ابن آدم کی تخلیق کی گئی ہے تو سات مصیبتیں بھی رکھی گئی ہیں خلاصہ اس کا ساری حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہو وہ یہی کہ جب آدمی مصیبت میں مقتلع ہوتا ہے مصیبت میں ایک میں ہو گیا دو میں ہو گیا تین میں ہو گیا مصیبتیں اللہ نے رکھی ہیں یعنی کتنی رکھ دی اب یہ آدمی کی بسات کے مطابق ہے کو تین کے لیے ہے کو چار کے لیے ہے کو پانچ کے لیے کسی کو کتنی مصیبتیں آئیں گی کسی پر کتنی عزمائشیں آئیں گی جو ایک بھی عزمائش میں مقتلا ہوا اس پر صبر کیا گویا ایسے ہی ہے وہ ساری عزمائشوں سے ہو کر گزرا حتیٰ کہ وہ مر گیا اور اللہ تعالیٰ اسے وہی مقام عطا فرمائے گا جو ساری عزمائشوں سے گزرنے کا مقام ہے لیکن کب ہے جب اس پر وہ کیا کرے صبر کرے اور یہ زیادہ رکھو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بسات سے زیادہ عزماتا نہیں ہے اس کی بسات سے زیادہ لا يکلف اللہ نفسا الا غصاہا اللہ بندے کو اس کے گجائش سے مطابق زیادہ مکلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یود دو اہل العافیہ وہ لوگ جنہیں معاف کر دیا جائے گا قیامت میں وہ آرزو کریں گے وہ کیا آرزو کریں گے وہ آرزو کریں گے کب جب وہ لوگ جنہیں دنیا میں آزمائش میں ڈالا گیا انہیں جب سواب دیا جائے گا اور وہ دیکھیں گے یار اتنا سواب اتنا سواب اور وہ لوگ جو بغیر اساہب جنت میں جا رہے ہوں گے وہ آرزو کریں گے لَوْ أَنَّا جُلُودَهُمْ تَعْنَتْ قُرِدَتْ فِي دُنْيَا بِالْبَقَارِسْ کاش کے ان کی چبڑیوں کو دنیا میں کینچیوں سے کار دیا جائے گا یار اتنا سواب لے گئے ہیں یہ لوگ حضرتِ عامر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکام کا ذکر کیا بیماریوں کا ذکر کیا عامر فرمائے مومن کو جب بیماری پہنچتی ہے اللہ اسے پھر اسے ٹھیک کر دیتا ہے تو بیماری گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور مستقبل میں اسے گناہوں سے روکتی ہے اور منافق جب بیمار ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کو باندھ دیا جاتا ہے کبھی کھول دیا جاتا ہے اونٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا باندھا کیوں تھا اور کھولا کیوں تھا یعنی کہ بخاری میں مومن بند جاتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے باندھا کیوں ہیں تاکہ گناہ مافوز کھولا گناہ ماف ہو گئے ایک شخص نے ارز گیا یا رسول اللہ ملس کا بیماریاں کیا ہیں یہ وہی روایت جو میں کل سنا رہا تھا بیماری کیا ہے واللہ ہی ما مریتو کرتو اللہ کی قصر میں تو کبھی بیماری نہیں ہوا آپ نے فرمائے کم انا فلسطہ منا تو ہمارے پاس سے اٹھ جا تو ہم میں سے ہے ہی نہیں حضرت ابو سعید سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل تمہیں مریضی جب کسی بیمار کے پاس تو اسے لمبی عمر کی لالچ دلاؤ تو نہیں نہیں تم نے تو بھی ہزار سال جینا ہے ابھی تو تمہیں دو سو سال جینا ہے ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے گبراتے کیوں تم نے تو بھی دنیا دیکھنی ہے تم یہ کہو اسے تقدیر تو بدل نہیں سکتی لیکن ہاں مریض خوش ضرور ہو جاتا ہے تم نے بھی یہ پاس نہیں فرمایا من کھاتا لہو بطا لہو جسے اس کا پیٹ قبل کر دے یعنی کہ جو پیٹ کے بیماری میں مار گیا اسے حاملہ عورت بھی مراد ہو سکتی وہ آدمی اسے اسے پیٹ میں زخم لگا مر گیا ابھی مراد ہو سکتا یعنی کہ پیٹ کے اندر جو جو چیزیں ہمیں سے کوئی بھی خراب ہو گئی سب مراد ہیں یعنی کہ اس وجہ سے مرا پیٹ کی وجہ سے مرا پیٹ کے اندر کیا کیا آتا ہے اور بغیرہ بغیرہ جو جو بھی آتا ہے مر گیا اس کی قبر کا عذاب ہی نہیں دیا گیا حضور اکرم نے فرمایا اسے عذاب دیا ہی نہیں جائے گا حضور اکرم کی خدمت کرتا تھا ہماری تھا وہ بیمار ہو گیا حضور تشریف لائے اس کے پاس عیادت کی اس کے سرہانے کھڑے ہوئے کھا اسلم مسلمان ہو جائے تو اس یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ساتھ ہی کھڑا تھا تو اس کے باپ نے کہا اتیع اب القاسم اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو اسلامتو وہ مسلمان ہو گئے حضور اکرم باہر تشریف لائے پراہ فرما رہے تھے کہ تمام طریف اللہ کے لئے جس نے اسے آگ سے بچا لیا حضرت ابو حریرہ سے روایہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جب ایک آدمی مریض کی آیادت کرتا ہے زیارت کرتا ہے نادہ منادم فی السماء آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ کتنا سونا تُو ہے اور کتنا سونا تیرا چلنا ہے اور تُو ایک ایک قدم اٹھا رہا ہے اور جنت کی طرف اپنی منزلیں تیہ کر رہا آدمی یہ نہ سوچے یارو بہت دور رہتا ہے اس کی آیادت کرنے میں جنا دور جاؤں مجھ اتنے قدم چلے گا اتنا جنت کے قریب ہو جائے گا حضرت ابن عباس سے روایہ فرماتے ہیں حضرت علی جب حضور اکرم بیمار تھے جس بیماری میں آپ فوت ہوئے تو حضرت علی اندر بیٹھے تھے حضور کا حال چال پوچھ رہے ہیں جب حضرت علی باہی رائے تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا اے ابن حسن حضور اکرم کیسے ہیں تو حضرت علی نے فرمائے اب الحمدللہ وہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے سبق کیا ملا کہ اگر آپ کسی مریض کی آیادت کرنے جاتے ہیں اب مریض کی کنڈیشن یہ ہے سارے اس سے نہیں مل سکتے تو ایک اندر ملنے گیا ہے جب وہ باپس آئے تو باپس آرے اس سے مریض کا حال پوچھے تو ان کو بھی آیادت کرنے کا ہی سواب ملے گا اور یہ صحابہ کا عمل ہے صحابہ نے ایسا کیا جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے حضرت عطاب بن ربا سے روایت فرماتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے کہا کہ وہ تمہیں جنتی عورت کی زیارت نہ کرا میں نے کہا جی ہاں کرائیں کہا یہ تو کالی عورت جا رہی ہے یہ تو کالی عورت ہے حقشن ہے یہ حضور اکرم کے پاس آئی اور کہا انہی ایسرا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے آپ کو پتا ہے آدمیں گر جاتا ہے موہ سے جھاگ نکلتی ہے کام پتاروں کہتی ہے اُس دورہ نا آتا کشم میرا سطر کھل جاتا ہے میرے کپڑے ذرا جی سب سے ہٹ جاتے ہیں اللہ سے دعا کریں میرے لئے حضور نے فرمائے انشیعتہ سبرتی انشیعتی سبرتی والا کل جنہ اگر تو چاہے تو سبر کر لے تو جو بدلے ملہ جنہ تتا کرے گا اور اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں تیری تندرستی کی عورت نے کہا یا صلاح نہیں میں سبر ہی کروں میں لیکن آپ اتنا ضرور کر دیجئے کہ جب میں گیروں تو میرا سطر نہ کھلے تو حضور اکرم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کا سطر نہ کھڑا کرے جب یہ اس کو پھنگی تھا دورہ پڑے حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت کے ایک شخص جو مر گیا حضور اکرم کے زمانے میں دوسری نے کہا یا کتنا اچھا آدمی ہے یہ یہ مرنے والا کتنا اچھا ہے اسے کوئی مسئبت ہی نہیں آئی کبھی تو نے فرمایا اللہ اکبر تو نہیں جانتا تو کیا کہہ رہا ہے اگر اللہ اس پر مسئبت نازل کرتا تو فکفر آنگو من صحیح آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا حضرت اچھا اب یہ مسئلہ آگے اب یہ حدیث میں بات آ رہی ہے کہ قادمی مریض کی آیادت کرنے جائے جب اس کا حال پوچھے تو مریض یہ نہ کہے ہائے مارے گئے لٹے گئے برباد ہو گئے نہیں وہ کیا کہے حدیث سنو پوچھا کیفہ اسباح تھا صبح کیسے کی کہا جی الحمدللہ اسباح تو بنیمت اللہ کی نعمتوں میں کیا صبح حالانکہ وہ بیمار تھا حالانکہ اسے شداد نے کہا خوشخبری دو کہ تمہارے گناہ مٹ گئے ہیں اور پتے جھڑ گیاں گناہوں والے میں نے حضور کرم کو فرماتے سنا کہ اللہ جب کسی بندے اللہ فرماتا ہے حدیث کسی ہے اللہ نے کہا جب میں ایک بندے کو عزماتا ہوں اور اس عزمائش پہ وہ یہ نہیں کہا تھا مارے گئے لٹے گئے فہامیدہ نہیں وہ میری حمد کرتا ہے میری عزمائش پر بھی میری حمد کرتا ہے اللہ اکبر تو وہ ایسے ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جناہ ہے ایسے گناہوں سے پاک اور اللہ فرماتا ہے کہیت تو اب دی میں نے اپنے بندے کو روک لیا اسے عزمائیا اے فرشتوں لکھنے والو تم اس کی نیکیاں کم نہ لکھنا بلکہ وہ ساری نیکیاں مسلسل لکھتے رہو جب یہ ٹھیک تھا تو کیا کرتا تھا حضرت عیشہ سی روایت حضور اکرم نے فرمایا ازا قصرت واہ کمال حدیث کمال حدیث ازا قصرت جنوب العبد جب بندے کے گناہ بڑھ جائیں وَلَمْ يَكُلَّهُ مَا يُقَفِّرُحَ مِنَ الْعَمَلِي اور ایسا کام نہ کرے جس سے گناہ مٹ جاتے ہوں اِبْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ اللہ اسے غمگین کر دیتا ہے لِيُقَفِّرَا حَلُمْ تَا کہ اسی بہانے اس کی معافی فرما دے حضرت جابر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنَعَادَ مَرِيدَ لمْ يَزَل جو آدمی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ ہمیشہ غوتے لگاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ بیٹھ جاتا ہے فیضہ جلاز ایک دم حضبی ہے تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے مریض کی عیادت کرو کرتا رہے گا تو وہ کیا ہوگا غوتے لگانا ہوتا ہے پانی کے اندر چلے جاؤ پھر آجاؤ چلے جاؤ پھر یعنی کہ ایک آدمی ہے مریض کی عیادت کرنے وہ کھڑا دے کر کیا چاہیے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا حضور پر مارے ہیں وہ گوتے لگا رہی یعنی کہ کبھی پانی میں رحمت میں ڈوب جاتا ہے کبھی رحمت سے لیکن جب وہ اس کے سرحانے پیار جاتا ہے تو آپ نے فرمایا ایک کمہ سفیہ وہ ڈوب جاتا ہے حضرت سوبان سے روایت آپ نے فرمایا بخار کا نسخہ دے رہو دیسی نسخہ اور طب نبوی ہے اِزَا اَصَابَ آَحَدُكُمُ الْحُمَّ جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے اور یاد رکھو فَإِنَ الْحُمَّ قِطَةُ مِّنَ الْنَارِ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ جاری پانی میں جائے مثال کے طور پر ٹیوبل کے اندر پائپ سے پانی نکل رہا ہوتا ہے وہ جاری پانی میں کھڑا ہو جائے اور اپنا مو وہاں کر لے جہاں سے پانی نکل رہا ہے اور اس کو اپنے اوپر اُڑھے لے اس کو اپنے اوپر اور وہ کہے بسم اللہ ہی اللہ مشفی عبدہ کا وصدق رسولہ کا صبح کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی کہ فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے جب تک فجر کا وقت ہے اس دوران جائے اور وہ پانی کے آگے کھڑا ہو دھیلے پانی اپنے اوپر اُڑھے لے اے اللہ بندے کو شفاہ دے اور اپنے رسول کی تصدیق فرما اور وہ تین غوتے لگائے اور تین دن تک لگائے پھر پانچ دن اگر وہ پانچ میں بھی ٹھیک نہ ہوا پھر سات دن اگر وہ سات میں بھی ٹھیک نہ ہوا تو نو دن حضور نے فرمایا کہ نو دن سے زیادہ جانے کی نوبت نہیں آئے گی اللہ نو دنوں میں ہی اس کو ٹھیک تندرست فرما دے گی حضرت بہرہی رہا سے روایت فرماتے ہیں حضور کی بھارگاہ میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے فسبحہ راجرون گالیاں دینا شروع کرتی بخار کو ستے آناس ہو اس کو حضور نے فرمایا نائی نائی بخار کو گالی نہیں دینی کیونکہ بخار گناہوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح آگ زنگ کو کھا جاتی حضرت بہرہی رہ سے روایت حضور اکرم نے فرمایا اس نے مریض کی آیادت کی نہیں حضور اکرم نے ایک مریض کی آیادت کی آپ نے فرمایا اب شر خوش خبر ہی ہو تجھے کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ ناری کے بخار میری آگ ہے اسے میں اپنے مومن بندے پر دنیا میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا حصہ اس کا دنیا میں ہی ہو جائے حضرت بہرہی رہ سے روایت کہ حضور اکرم نے فرمایا اللہ سبحانہ ہم فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ جس بندے کو میں معاف کرنا چاہتا ہوں اسے دنیا سے میں تب تک نہیں نکالوں گا جب تک اس کی گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی نہ دے دوں وہ سزا کیسے ہوگی وہ بیماری ہوگی اس کی بدن میں اس کی رسک میں کمی ہوگی چمچ آرہی ہے نا حضرت شپیق سے روایت کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے فعود ناہ ہم نے ان کی آیادت کی تو وہ رو پڑے تو ان کو ڈھانٹا کیا ہے بخار سے روڑے ہو ڈر بھوک آدمی کہا انہی لاپ کی لیا چلی مرد ہی میں بخار کی وجہ سے نہیں رو رہا میں حضور اکرم اس طرح سے رو رہا ان کی حضور نے فرمایا تھا المارض کفارہ کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے بیماری اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ بیمار آدمی کو وہ نیکی ملتی ہے جو وہ بیماری سے پہلے کیا کرتا تھا کہ بخاری میں رو اس لیے رہا ہوں کہ بخار مجھے ہوا ہے بڑھاپے میں کاش یہ جوانی میں ہوا ہوتا تو مجھے نیکیاں زیادہ ملتی سمجھ آئی لیکن حضرت اینس سے روایت کہ نبی پاک مریض کی آیادت کرتے تھے اللہ بعدہ سلاس تین دنوں کے حضرت اینس بن خطاب سے روایت اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تین دنوں سے پہلے جائز نہیں ہے سمجھ آئی نا جائز ہے ہو سکتا ہے وہ جن مریضوں کے پاتھ تو ہزارہ دور ہو حضرت اینس بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اور ایک اور بات تین دنوں کے تین دنوں بعد عیادت کرنے کی جب تازت آتا بیمار ہونا تو ایک آدھا دن تو اسے ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے میں لگ جاتا ہے وہ تھکا ہوتا ہے دوسرے دن اس کو ریسٹ کے لیے دیا جائے چلو دوائی کھائیے وہ رام کریں تو تیسرے دن پتا لگتا ہے کہ ہاں بھئی بیمار تھا یعنی کہ پہلے دن تو تشکیس ہوتی ہے کہ بیماری کیا ہے دوسرے دن سے دوائی شروع ہوتی ہے تو حضور اکرم تیسرے دن جا کے حال پوچھا کرتے تھے تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ اس کی بیماری کیا ہے دیکھو رہا پہلے دن اگر آدمی چلا جائے اور مریض سے پوچھے بھی کیا ہوگا ہے وہ کہے جیسے مجھے خود نہیں پتا بھی کیا ہوگا یہ بڑی حکمت ہے حضور اکرم کے فیلم میں تین دنوں کے بعد آپ سوال اگر پوچھیں گے بیماری کیا ہے وہ بیماری بتائے گا آپ پوچھیں گے علاج کا تجویز ہوا وہ کہے گا یہ علاج ہے میرا حضور پوچھیں گے دوائی کھائی گے تو اثر کتنا ہوا ہے یہ حکمتیں ہیں اس کی سمجھ آئیے نا اگر خبر ملی ہے کہ وہ ایسے ہے تو بشک پتا کریں آج کل تو جدید دورہ موبائل فون پر بھی آیادت اگر ایک سوال کرے کہ میں نے مریض کی آیادت کرنی کہ فون پر سوا ملے گا بلکل ملے گا ضرور ملے گا لیکن آیادت اگر اس کی اچھی انداز میں کیجئے حضرت عمر کہتے ہیں حضور اکرم نے فرمایا جب کسی مریض کے پاس جاؤنا فَمُرْهُ يَدْعُ لَقَ تو اسے کوئے میرے لئے دعا کرے فَنَدْعَاهُ كَدْعَى الْمَلَائِكَ کیونکہ مریض کی دعا ایسے ہے جیسے فرشتے دعا کر رہے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے تخفیف الجلوس ہی کہ مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو اور اس کی آیادت کرتے ہوئے شور بھی نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو جب آپ کے پاس لوگوں کی باتیں زیادہ ہو گئیں اور لوگوں کا جھگڑا سا شروع ہو گیا حضور نے فرمایا کون مولنی چلے جو چلے جو بار چلے جو دور چلے جو یعنی کہ مریض کو تکلیف دیتی ہیں چیزیں حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عیادتو کے جو عیادت ہے نا وہ اونٹنی کے فواق ہیں اس کا معنی کیا ہے یعنی کہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ عیادت کا صرف اتنی دیر ہونی چاہیے کہ اونٹنی سے جب دودھ دوئیں تو دوسرا دودھ دونے سے پہلے یعنی کہ مختصر ٹائمن ہے مثال کے طور پر ایک تھن سے دودھ نکالا ہے تو دوسرے تھن سے دودھ نکالنے کے درمیان جتنے قففہ ہے تو اتنی سی ہے یعنی کہ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جو عیادت ہے اس کا وقت مختصر ہو باقی مریض کے پاس یہ نہیں میں کہتا ہے آپ اگر مامو کی خبر لینے گئے ہیں آپ نے تو مامو کے پاس مامو کے گھر میں نہ بیٹھیں مامو کے گھر جائیں مریض کا کمرہ لگو کمرے میں جانے ہیں صرف حال پوچھیں اور سب سے پہلے پوچھیں وہ ارام تو نہیں کر رہے اگر دوائی کھا کے لیٹے ہوا تو اسے جگائے نہ اگر مریض جاگ رہا ہے پھر جاگ اس کا حال پوچھیں اسے حوصلہ دیں بھی تم گھبراؤنا تمہیں تو بھی دنیا دیکھنی ہے زندہ رہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اسے کہو تمہارے گناہ جاڑ ہے اللہ تم سے راضی ہے تم پر رحمت ہو رہی ہے گھبرانا نہیں اسے حوصلہ دو پھر اس کے بعد باہر آگے بیٹھو اس کے بچوں سے ملو گرولوں سے بات کرو ان کو حوصلہ دو ان سے بات چیت کرو لیکن مریض کے پاس بیٹھنے کا وقت بہت ہی مختصر حضور اکرم سے روایت یا حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے مرسلم کہ سب سے بہترین آیادت وہ ہے جس میں آدمی جلدی اٹھ کے آجائے مریض کے پاس جلدی اٹھ کے سب سے بہترین آیادت یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کہ نے ایک شخص مدینہ میں خوت ہوا حضور اکرم نے اس کا جنادہ پڑھایا مدینہ میں خوت ہوا ممم مولیدہ بھی ہے اسی زمین میں خوت ہوا جہاں وہ پیدا ہوا تھا حضور اکرم نے جنادہ پڑھا آگیا تھا کاش یہ کہیں اور خوت ہوتا کاش کہیں اور ارسل اللہ کیوں آپ نے فرمی آدمی جب جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کہیں اور اور جگہ میں خوت ہونا تو اس کے وطن سے لے کے وفات کی جگہ تک جتنا ایریہ ہے اللہ جنت میں اتنے ایریہ کا اسے مالک بنا دیتا جتنا کلومیٹر جتنے میل آئیں گے اللہ اتنا اسے بشک دفن واپس ادھر ہی لانگ کر دے اگر دور کہیں خوت ہو لوگ کہتے ہیں دور جائیں گے اگر ادھر مار گئے تو کیا ہوگا جنت میں اتنی جگہ ملے گی اتنا ٹکڑا ملے گا جنت میں اور حضور اکرم کا فرمان ہے نبی پاک نے فرما موت و غربت ان شہادہ غربت کی موت شہادت ہے غربت کے مختلف معنی ایک ہے تنگ دستی بھی معنی ایک غربت کا معنی مسافر بھی ہے مسافر کی موت بھی شہادت ہے تنگ دستی میں اگر وہ چلا گیا تو وہ بھی حضرت ابو حریرہ سے روایت حضور اکرم نے فرمایا کہ جو مر گیا بیمارے کی حالت میں تو وہ شہید ہو کے مرہ وہ اور اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا گیا اور جنت میں قبر میں اسے جنت کی ہوائے پہنچائی جائیں گی اور جنت سے کھانا پہنچائی جائے گی حضرت ارواز بن ساریہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تب ہی موت مرے اور شہید جھگڑا کریں گے قیامت میں ان لوگوں کے بارے میں جو تاؤن کے مرض میں فوت ہو گئے یعنی اللہ جس طرح شہید کہیں گے جس طرح ہم مرے ہیں یہ بھی ہمارے پائیں ہیں اسی طرح مرے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے بستروں پر خوت ہوئے وہ کہیں گے یعنی اللہ جس طرح ہم مرے ہیں اس طرح یہ مرے ہیں وہ جھگڑا کریں گے یعنی اللہ پھر ان کو اتنا اتنا عجر کیوں دے رہے شہید کہہ رہے ہیں شہید یعنی اللہ ان کو اتنا عجر کیوں دے رہے ہیں جو تاؤن میں مرے ہیں اللہ فرمائے کہہ ان کے ذرا زخم تو دیکھو ان کے اب یہ شہید ہوا اس کی گردن اٹھ دی ایک ہی زخم وہ چار پانچ ہدھر لگی اسی وقت وہ خوت ہو گیا اللہ فرمائے کہہ ان کے زخم تو دیکھو تمہیں زخم ایک مرتبہ آئے ہیں انہیں دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ زخم آتے تھے اور کئی دن انہوں نے زخموں میں گزارے ہیں تو زرا زخم دیکھو پھر اندازہ لگاؤ زرا ان کا مقام کتنا ہے حضرت جابر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا الفارو منت تاؤن جو تاؤن کے مرے سے بھاگنے والا اگر کوئی آدمی بھاگ رہے یا ہمارے لاکے میں تاؤن آ گیا ہے کہیں دور چلے جاؤ شاید بچ جاؤں وہ ایسے ہے جیسے وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے وَسَّابِ رُفِيْهِ لَهُ عَجْرُ الْشَهِيدِ عجر و شہید اور تاؤن میں صبر کرنے والے کو شہید جتنا ثواب دیا جائے گا تو موت کی خواہش کرنا اس کا ذکر کرنا اس حوال سے گفت کو انشاءاللہ اگلے سبت میں ہوگا